بسم اللہ الرحمن الرحیم اجوہ ویلی جنفو کے اندر خوش آمدید آج ہمارا ٹاپک ہے حاملہ بکریوں کی پانچ ماں کی تیاری آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے آپ نے پانچ مہینے کے اندر بندہ کون سا دینا ہے آپ نے کون سے انجیکشن استعمال کرنے ہے پہلے مہینے آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے دوسرے منت کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے تیسرے اور چوتھے منت کی تیاری کیا ہے اور پھر لاسٹ منت کے اندر آپ نے اسے کیا دینا ہے کہ بکری اپنے تھن ہوانے کو بہتر بنا سکے اپنے دودھ کی پروڈکشن کو بہتر کر سکے اور بچوں کے لئے ملک جو ہے دودھ جو ہے وہ وافر مقدار کے اندر اتار سکے تو بکری جو ہے اس کا تھن ہوانہ بھی محفوظ رہے اس لحاظ سے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کتنے منٹ کی ہے آپ نے ویڈیو مکمل دیکھ رہی ہے تاکہ ایک ٹاپک جو ہے ایک پورا موضوع جو ہے آج آپ کے ذہن میں بلکل کلیر ہو جائے تو اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے کہ بکری کی ڈریولی کرانے کا طریقہ کیا ہے وہ مکمل ہم ڈریولی کے جتنے پچیدہ مسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آج آپ کے اگر بکری کراس ہوئی ہے کیونکہ کراسنگ سیزن چل رہا ہے آج اگر کراس ہوئی ہے تو آپ نے کم اس کم بیس سے پچیس دن اس کا بندہ جو ہے یہ بند کر دینا ہے یہ کم کر دینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے خوشک یا سبز صرف آپ بندے کے اوپر ہی پار رہی ہیں تو آپ نے پھر تین سے چار بندے اپنے بندے کو بگو لینا ہے تاکہ اس کی گرمائے جو ہے وہ ختم ہو جائے اس طریقے سے پھر آپ نے بکری کو بندہ ڈالنا ہے پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ آپ بیس پچیس دن بندہ نہ ڈالیں جو ہی اس کا کراسنگ سائیکل جو ہے ختم ہو جائے بکری امومد دوبارہ جو ہے بیس سے بائیس دن کے اندر ایک کس دن کے اندر دوبارہ ہیٹ کے اندر آتی ہے اگر وہ اپنی ہیٹ مس کر جائے تو آپ یہ سمجھے کہ بکری ہماری کنفرم گبن ہے تو اس لحاظ سے آپ نے پھر بندہ اسے شروع کرا دینا ہے آپ نے اسے کیا ڈالنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آدھا کلو بندہ جو ہے یہ صبح اسے دیا جائے اور آدھا کلو بندہ اسے شام میں دیا جائے تو بہترین بندہ حاملہ بکری کا کیا ہوگا آپ سمجھے حاملہ بکری کو ہم کیا دیں گے آپ نے چوہی بندہ استعمال پر مانا ہے تو آپ نے اس کے اندر گندم ایڈ کرنی ہے گندم اس کے بعد جو ہے آپ نے مکئی اس کے اندر ڈالنی ہے یہ دو چیزیں ہو گئی اور تیسرا آپ نے جو کالا چنہ ہے وہ آپ نے اس کے اندر شامع کرنا ہے یہ تین چیزیں ہو گئیں اور چوتھا آپ نے جو ہے چنے کا چھلکا اور چوکھر جو ہے یہ پیٹ بننے کے لیے استعمال کروانا ہے اس کے اندر اس لحاظ سے غزائیت نہیں ہوتی جس لحاظ سے آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہی اگر آپ ڈال لیں گے گندم مکئی اور چنہ جو ہے تو چنے کا چھلکا اور چوکھر ایڈ کر لیں گے تو آپ کا یہ پانچ چیزوں والا وندہ جو ہے یہ تیار ہے اب اس کے اندر آپ نے کیا ڈالنا ہے روزانہ کے حساب سے آپ نے اچھا سا مرر مکسر لینا ہے اور اس کا ایک چمچ کھانے والا جو ہے وہ بھر کے آپ نے وندے کے اندر شامل کر لینا ہے اور ایک چھٹکی جو ہے یہ پہلے منتقی میں خراک آپ کو بتا رہا ہوں پورے پانچ ماہ کی آپ کو الہدہ الہدہ بتائی جائے گی اس ترتیب سے آپ نے بکری کو تیار کرنا ہے پھر لاس پہ آپ نے ریزنٹ دیکھنا ہے کہ بکری نے واقعی آپ کو نظارہ دیا ہے یہ آپ نے آدھا کلو بندہ صبح لینا ہے آدھا کلو بندہ شام کے اندر لینا ہے اگر آپ نے کھرلی کے اندر نمک رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں رکھا تو آپ نے آئیوڈین ملا نمک جو ہے وہ آپ نے ایک چھٹکی روزانہ بندے کے اندر استعمال کرنا ہے دو ٹائم گرمی کا موسم ہے آپ نے چمچ کے حساب سے نہیں ڈالنا آپ نے ویسے ہی زیادہ نہیں ڈالنا ایک چھٹکی جو ہے جتنا ہاتھ کے اندر آ جائے جتنا عام ہم استعمال کرتے ہیں اگر گرام میں دیکھا جائے تو ایک یا دو گرام آپ نے روزانہ اسے وندے کے اندر ہی استعمال کروانا ہے آدھا کلو بندہ صبح دینا ہے آدھا کلو بندہ آپ نے شام کے اندر استعمال کروانا ہے اور وندے کے اندر آپ نے بڑی بکری ہے تو تیس سی سی اگر چھوٹی درمیانی بکری ہے پینتیس سے چالیس کلو والی تو آپ نے بیس سی سرسوں کا تیل جو ہے وندے کے اندر ہی ڈال دینا ہے اور جو ہی آپ وندے کے اندر ڈالیں گے تو شیرہ راب جو ہے اگر آپ کے پاس بنا ہوا ہے میں نے اپنے جنروں کے لیے خود بنایا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں کس دن شیئر کر دوں گا تو آپ پانی کے اندر ملا کے بھی دے سکتے ہیں جو پانی آپ بکری کو پلاتے ہیں وہ اس کے اندر بھی دے سکتے ہیں آپ پانچ سی سی جو ہے آپ وندے کے اندر بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں اچھے گڑھ کا شیرہ بنایا جاتا ہے تو وہ بھی آپ نے وندے کے اندر ہی شامل کر لینا ہے تو صبح کو اور شام کو دو ٹائم آپ نے بڑھنا دینا ہے درمیان میں آپ نے خشک جارہ لوسن وغیرہ یا ہی یا سبز جارہ جو بھی آپ روٹین سے کھلا رہے ہیں وہ آپ اسے کھلائیں گے تو انشاءاللہ ایک ماہ اس کا مکمل ہو گیا ہے اور جو ہی پہلا ماہ مکمل ہو جائے بیس دن آپ نے کس دن احتیاط کی تھی سات آٹھ دن آپ نے وندہ ڈالا ایک ماہ مکمل ہو گیا اب دوسرا ماہ جو ہی سٹارٹ ہوا تو آپ نے پروجسٹران جو انجیکشن آتا ہے یہ بکری کے پریگننسی کو سیو کرتا ہے اس کے حمل کو برقرار رکھتا ہے بکری کو بچے گرانے سے روکتا ہے تو یہ آپ نے وزن کے حساب سے اسے انجیکٹ کر دینا ہے ایک ڈوز آپ نے لگا دینی ہے دوسرے ماہ کا آپ کا وندہ جو ہے وہ تقریبا پہلے پندرہ دن آپ نے ایسے ہی آدھا آدھا کلو دینا ہے جو ہی ڈیڑھ منت مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے دوسرے ماہ کا وندہ جو ہے اس کے اندر ایک پاؤ کا اضافہ کر دینا ہے جو ہی آپ نے ایک پاؤ کا اضافہ کیا تو وہ آدھا آدھا پاؤ صبح اور شام کے وندے کے اندر آپ نے شامل کر لینا ہے یعنی آدھا کلو آپ صبح دے رہے تھے آدھا کلو شام کو دے رہے تھے اب آدھا پاؤ آپ نے زیادہ ایڈ کر دیا آپ کا وندہ سوا کلو ہو گیا ہے یہ آپ اس طریقے سے بکری کو وندہ دینا سٹارٹ کر رہے ہیں جو ہی اس کا دوسرا ماہ مکمل ہو گیا تو پھر آپ نے ایک دفعہ اسے پورجسٹران کے انجیکشن جو ہے وہ اسے لگا دینا ہے اب آپ کی بکری جو ہے یہ تیسرے منت کے اندر آ چکی ہے بکری کا تھوڑا وزن بڑھ رہا ہے بکری کی تیاری اچھی ہو رہی ہے گرمی اگر زیادہ ہے یعنی ماہ شروع ہو گیا جون جولائی آ رہا ہے بکری اگر مو کھولتی ہے ہاپتی ہے کامتی ہے آپ اسے تھنڈا بہاول دیں اچھی جگہ پہ ساپ سوسری جگہ پہ رکھیں بکری کے سامنے تازہ پانی فرش پانی ہر وقت ہونا چاہیے بکری کے گلے میں کوشش کریں رسی نہیں ہوئے چاہیے اپنی مرضی سے کھائے پیئے اپنی مرضی سے بیٹھے تاکہ وہ کمفورٹیبل محسوس کرے اور اس کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اپنے دوسرا ماہ آپ کا مکمل ہو گیا ہے بہت ساری بکرییاں تیسرے ماہ کے اندر تین ساڑھے تین منتھ کے اندر اپنی تھیلی بنانا شروع کر دیتی ہیں تو اپنے تیسرے ماہ کے اندر بھی بکری کو جو ہے یہ پروڈیسٹران کا انجیکشن آپ نے لگانا ہے اب یہ آپ کی بندے کی روٹین وہی رہے گی آپ نے مینرل مکسر بھی اسے دیا ہے آپ اسے تیل کا استعمال بھی کروا رہے ہیں تو آپ دن کے اندر اگر بکری زیادہ محسوس کرے گرمی تو آپ اسے ایک ٹائم یا دو ٹائم بندہ موسم کے مطابق بگوگے بھی دے سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ رات کا بھیگا ہوا صبح کو دیتے ہیں صبح کا بھیگا ہوا شام کو دیتے ہیں ایسا بالکل نہیں کرنا آپ نے جس تین چار گھنٹے بگونا ہے اس وجہ سے کہ اس کی گرماہت ختم ہو جائے بندے کے ہائیڈریشن وہ کم ہو جائے بکری کے پیٹ کے اندر جو ہی بندہ جائے اسے حضم کرنے میں آسانی ہو کیونکہ بندہ یہ سوفٹ ہو گیا ہے بندے نے پانی جذب کر لیا ہے تو گرمی بھی بہت زیادہ ہے یہ بھی اس کے لئے بہتر رہے گا جو ہی جون جلائی کا موسم ہو تو آپ نے درمیان میں کبھی بیسن کا پانی وہ اسے پلانا ہے کبھی گلڑ والا پانی پلانا ہے اور کبھی زیادہ گرمی ہو تو آپ نے گلوکوز کا استعمال بھی کروا دینا ہے اس دوران آپ سٹامیک پوٹر جو ہے وہ اسے دے سکتے ہیں سفز گرین مسالہ جو ہے وہ بھی اسے حاضمے کے لئے کھلا سکتے ہیں اب آپ کا آگیا ہے چوتھا ماہ جی ہاں یہ مہینہ بڑا اہم ہے چوتھا ماہ آپ کی بکری کا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ نے اس کا پیٹ جو ہے بڑا ہوا ہے اس کے پیٹ کے اندر ایک دو یا تین جتنے اللہ نے چاہا اس کے پیٹ کے اندر بچے ہیں بچوں کی گروت جو ہے یہ نارمل جو گروت ہے یہ آخری ماہ کے اندر زیادہ گروت ہوتی ہے 35 سے 40 دن جو آخری ڈیڑھ منت ہوتا ہے اس کے اندر گروت بکری کی بچوں کی ستر سے اسی فیصد بچے گروت کرتے ہیں نشن و ماہ پاتے ہیں تو بکری کا پیٹ کیونکہ بڑھ جاتا ہے تو وہ زیادہ چارہ جو ہے وہ نہیں کھا سکتی سٹور نہیں کر سکتی اس وجہ سے اسے تھوڑی مقدار میں کوئی چیز ایسی چاہیے جس کا پروٹین لیول اچھا ہو جو اسے جو ہے طاقت دے جو اس کے جو ہے پروٹین لیول کو برقرار رکھ سکے تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کے ونڈے کو بڑھا دینا ہے آپ نے تقریبا اس کا ونڈہ جو ہے ایک کلو صبح اور ایک کلو شام کے اندر شروع کر دینا ہے تاکہ بکری جو ہے اپنی پروٹین لیول کو برقرار رکھ سکے اور آخری ماہ کی یہ تیاری آپ کی چل رہی ہے اسی ماہ کے اندر آپ نے لاس جب پندرہ سے بیس دن رہ جائیں تو لاسٹ ماہ کے اندر آپ نے پروڈیسٹان کا استعمال بلکل نہیں کرنا لاسٹ منت کے اندر آپ نے اسے نمک جو ہے استعمال کروا رہے تھے وہ آپ نے نہیں کروانا اس لحاظ سے اگر نمک استعمال کروائیں گے تو بکری کے ہوانے کے اندر جو ہے تھنوں کے اندر سوجن آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے ان کے ہوانے کو تھنوں کو جو ہے وہ بھی محفوظ کرنا ہے اس لحاظ سے آخری ماہ کے کچھ ایام باقی ہیں تقریباً دو ہفتے باقی رہ گئے ہیں آپ نے اس کا تیل جو ہے پوسٹ آب کر دیا اس کے بعد آپ نے جو ہے نمک اسے نہیں دینا بنتا آپ نے لاسٹ تک دینا ہے اسی طریقے سے جو ہی آپ کی بکری جو ہے یہ بالکل آخری ایام کے اندر ہو آپ نے اسے نرم جگہ دینی ہے سوفٹ جگہ پہ رکھنا ہے اور پانی ہر وقت اس کے پاس رکھنا ہے اب آپ کی بکری جو ہے یہ ڈلیوری کے لیے بالکل تیار ہے اس سے آگے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ایک چیز اور نوٹ کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بکری اور اس کے جو بچے ہیں بیبیز ہیں اس کے پیٹ کے اندر وہ اچھی نشونوں ماں پائیں اور ان کی بڑوتری اچھی ہو تو آپ اسے ویٹامین ایڈی تھری کا انجیکشن جو ہے یہ ہر ویک میں ایک بار ضرور لگائیں وزن کے حساب سے بڑی بکری ہے دس سیسی لگائیں اگر چھوٹی نارمل بکری ہے تو آپ اسے پانچ سے ساس سیسی بھی لگا سکتے ہیں تو یہ آپ نے جو ہی بکری کنفرم ہو جائے پہلے ماں سے آپ نے شروع کرنا ہے سو ایمل کی آپ نے ایک وائل لینی ہے پچاس ایمل کی لے لیں تو وہ آپ پورا انجیکشن جو ہے پوری کی پوری ایک وائل جو ہے وہ آپ انجیکٹ کر دیں اس سے اس کی ویٹامین کی کمی جو ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی بندے کے اندر کو کمی پیشی ہے تیاری کے اندر تو وہ بھی بہتر ہو جائے گی بچوں کی نشونوں ماں بہتر ہوگی بہترین ہوگا تھنوں کے اندر دودھ جو ہے اچھا خاصہ ہوگا بچوں کا وزن جو ہے چار سے پانچ کے جی کے درمیان ہوگا اگر آپ تیاری اس طریقے سے کریں گے جو ہی آپ کی بکری بچے ڈلیور کر دے تو یہی آپ نے بندہ جاری رکھنا ہے آپ نے بندہ جو ہے یہ اس کا بند نہیں کرنا لوگ کہتے ہیں بکری نے بچے ڈلیور کر دیئے ہیں تو کچھ دن آپ بندہ نہ دیں ہے اس سے ہتیارت کے ساتھ اگر آپ بکری کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی بکری بہترین گروت کرے گی اور وہ اچھے طریقے سے دودھ اتارے گی بچوں کے لئے کافی ہوگا بچوں کی گروت بھی بہترین ہوگی تو آپ انشاءاللہ اس طریقے سے تیاری کریں اپنے اور کسی کے فائدے کے لئے ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں ہنسلا فضائی کے لئے لیچے کومنٹس بھی کیا کریں آپ کی رائے جو ہے یہ ہمارے لئے بہت زیادہ حامل ہوتی ہے اہمیت رکھتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ